السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آپ دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنے آپ کو آتا بھی ہے یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دعا اس انداز میں اس طریقے پر ہاتھ اٹھا کر کے مانگتے ہوں کہ بجائے آپ کی حاجات اور ضروریات پورا ہونے کے آپ کے مقدر میں ہلاکت اور بربادی آ جائے اللہ کا غزب اور پھٹکار اور ناراضگی آپ کے اوپر نازل ہو جائے جی ہاں بہت سے دعا مانگنے کے طریقے ایسے بھی ہیں کہ اللہ ایسے مانگنے سے مانگا ہوا نہیں دیتا بلکہ ناراضگی اس کے اوپر بھیج دیتا ہے اللہ کا غزب اور پھٹکار اس کے اوپر ہو جاتی ہے اس لئے آج ہم آپ کو دعا مانگنے کا اور خاص طور پر دعا میں ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ بتلانے والے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صحیح طریقہ یہ ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ غلط طریقہ کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی ایسے دعا مانگنے والوں پر نازل ہوتی ہے دعا مانگنے کیا دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ انسان اپنے خالق کے سامنے انتہائی درجہ توازور آجزی اختیار کر رہا ہے اور اپنی غلامی اور بندگی کا اظہار کرتا ہے اے اللہ تو آقا تو مالک تو خالق تو رزاق تو دینے والا ہے تو داتا ہے میں کمزور، ضعیف، غلام اور انتہائی کم درجے کی میں اختیاری ایک مخلوق ہوں یہ بندہ اپنی زبان سے اور اپنی حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو دعا میں توازو، آجزی، غلامی اور بندگی جب تک نہیں ٹپکے گی اس وقت تک دعا کا مقصد نہیں حاصل ہوگا تو دعا کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے غلامی ٹپک رہی ہو اللہ کا بندہ ہونا معلوم ہو رہا ہو اور وہ معلوم ہو سکتا ہے کیسے کرنا ہے تو دعا کے لئے جب ہاتھ اٹھائیں تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات ملتی ہیں بعض روایتوں میں ہیں کہ آپ سینے تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور بعض روایت میں ہیں کہ آپ اتنا اونچہ ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغل کی نورانیت اور سفیدی ظاہر ہو جائے کرتی تھی تو دعا مانگنے کے لئے ہاتھ غلامہ فرماتے ہیں تمام روایات کو سامنے رکھ کر کے ہاتھ اٹھانے کا سننا طریقہ یہ ہے کہ نورمل حالات میں دعا کے لئے ہاتھ اپنے سینے کے برابر اٹھائیں یوں کر کے اٹھائیں سینے کے برابر اور جب کبھی زیادہ ہی لجاجت اور بندگی اور غلامی کا اظہار اپنے آپ سے ہو رہا ہو اور انتہائی درجہ توازو آجزی انسان کے اندر ہو تو اس سے زیادہ یوں کر کر بھی ہاتھ اٹھانے کی بنجائش ہیں یوں بھی اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں تو سینے کے برابر ہاتھ اٹھانے چاہیے اب سینے کے برابر تو اٹھا لیے لیکن ہاتھوں کے اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی کیا دونوں ملے ہوئے رہیں گے یا دونوں میں فاصلہ ہوگا اس لنسلے میں بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ سینے کے برابر جب ہاتھ اٹھائیں گے تو دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ اور گیپ ہونا چاہیے ملے ہوئے نہ ہو بلکہ معمولی سا فاصلہ ہونا چاہیے یہ سنت کے زیادہ قریب ہے اور یہی مسنون طریقہ ہے دعا میں ہاتھ اٹھانے کا اس لیے اسی انداز میں دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھانے چاہیے یاد رکھیں جب ہم مانگنے والے سے عدب کے ساتھ نہیں مانگیں گے اور اس کی شخصیت کا اور اس کی مقام کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں مانگیں گے تو وہ کیسے دے گا آپ کسی دنیا والے کے پاس مانگنے جائیں اور وہاں جا کر اس کی شان میں کوئی گستاخی بھی کر دیں تو وہ آپ کو دے گا یا ڈاٹ کے بھگا دے گا یقیناً بھگا دیتا ہے دنیا والا جبکہ وہ خود عاجز ہے وہ خود کسی سے مانگتا ہے لیکن آپ کی وہ ذرا سی گستاخی برداشت نہیں کرتا ڈاٹ کے بھگا دیتا ہے اور اللہ جو بینیاز ہے اللہ کو ہماری عبادات کی ہماری مشقت مہدت مجاہدات کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے سامنے بیعدوی سے مانگیں گے تو وہ کیسے دے گا اس لئے دعا کے مانگنے کا جو عدب ہے اور ہاتھ اٹھانے کا جو طریقہ ہے اسی انداز میں ہم کو مانگنا چاہیے اب دوسری تیسری بات یہ ہے جو سمجھنے کی یہ ہے کہ دعا مانگتے ہیں یہ تو ہوا دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ اب بہت سارے لوگ غلط طریقے ساتھ اٹھاتے ہیں وہ یا تو ان کے ہاتھ نیچے ہی پڑے ہیں یا پھر وہ یوں کر رہے ہیں یا یوں کر رہے ہیں یا بس وہ ایسے اپنے مٹھی انہوں نے بند کر رکھی اور اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ اتنا غلیز اور گندہ طریقہ ہے کہ اللہ ایسے مانگنے سے دے گا تو کیا اللہ کا غضب اور ناراضگی اس کے اوپر نازل ہو سکتی ہے یہ بندہ ایسے ہاتھ کرنے والا یہاں کو دیکھ رہا ہے سوچ کہیں رہا ہے مانگ کہیں رہا ہے ہاتھ اس کے کہیں ہیں یہ اللہ کی ذات سے اتنا بے توجہ ہے کہ وہاں اس کام کے لئے بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے پھر بھی اس کا وہاں استعظار نہیں ہے تو اللہ ایسے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے ایسے الٹے سیدھے طریقے پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے یا دعا مانگتے ہوئے انلی چٹکانے اور بہت سارے لوگ تو ہیوں بند کر کے ہاتھ بیٹھ جاتے ہیں جب اللہ دے گا بھی تو ان کے ہاتھ تو پہلے سے ہی بند ہیں وہ دے گا کہاں کو اس لئے ایسے الٹے سیدھے طریقے پر دعا نہیں مانگنی چاہئے ایک اہم بات یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہئے انتہائی توازو آجزی کی کیفیت ہونی چاہئے دوزانوں بیٹھے ہوں قبلہ رخ ہوں اور رب کے دیکھنے کا استعظار ہو اور یہ یقین ہوں کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ وہ دے گا جو میں کہہ رہا ہوں اللہ اس کو سن رہا ہے اور جس چیز کی مجھے ضرورت ہے اللہ میری اس ضرورت کو پورا کرے گا اس کیفیت کے ساتھ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اور اس کی تمام بگڑی کو اللہ آسانی سے بنا دیتا ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یا کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ